اور مریم نواز کا نواز شریف کا پی بی ایم کا ساتھ ہو اور اس جابر نالائی پرنا اہل حکومت سے ہمیشہ تھی نجات رہا ہے یہ حکومت انشاءاللہ اب چلی نہیں سکتا دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ وقت کسی پہ نہ لائے ایک انسان جس کا نام عمران خان ہے وہ دھائی سال سے یہ کہتا رہا میں نارونی دوں گا میں نارونی دوں گا آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے سکرینز آپ دیکھ لیں آج کے اپاروں کی سپر لیگز آپ دیکھ لیں وہ بندہ اپوزیشن سے مسلمی نون سے اور پی دی ایم سے ہاتھ جوڑ کے این ارو مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ ذلت کسی کو نہ دکھا میڈا وہ کتنا دیلیر ہوگا جو لوگوں کو کرسیاں نہیں دینے دے رہا بڑا اچھا سوال مجھے ایک منٹ مجھے پتا ہے جذبہ بہت زیادہ ہے جذبہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے دکھائیں گے میں سوال دو رہا ہوں یا میرے سوال یہ ہے کہ جو شخص کہتا تھا کہ میں مشکلات سے لڑنے والوں بڑے مضبوط آساب کا مالک ہوں وہ اب غریب بیچارے جو کرسیاں دینے والے ہیں جو دی جے بڑھتے ہیں ان کو گرفتار کر رہے ہیں وہ کتنا بادر شخص ہوگا دیکھیں دی جے بڑھ صاحب جو ہے وہ عمران خان کے کبھی ساتھی ہوا کرسے تھے کنٹینر میں ان کی تصویریں ہم نے دیکھی اور جب ان پر وقت آیا تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح ہم اپنے لوگوں سے دھگا کیا دھوکہ کیا ہم اس کے نظامت کرتے ہیں کہ اس بچارے کو وہ ایک پرویشنل آدمی ہے اس کو پکڑ لیا بہرحال اور دوسری بات یہ کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کا مقابلہ پی ڈی ایم سے ہے نواز شریف سے آپ کہتے ہیں حالانکہ نواز شریف نے تو کہہ دیا کہ میرا مقابلہ بچوں سے نہیں ہے سیاسی بونوں سے نہیں ہے لیکن ہم ہی نہیں پتا تھا کہ آپ کا مقابلہ بچارے کورسیاں پروائیڈ کرنے والوں سے ہے ٹینٹ سروس والوں سے ہے تو پی ڈی ایم کا الحمدللہ پھر بتایا آپ ہوگئے میڈم گے بتائیے گا آپ کو اسطیف جمعہ کروائے گئے ہیں آپ کو اسمجلی میں جب دیں گے ابھی میری آج پی ڈی ایم نے حیثہ کیا کہ اپنی اپنی قیادت کے پاس اسطیف جمعہ کرا دیں میری جماعت نے مسلمی قنون نے ابھی تک فارملی اسطیفوں کیلئے نہیں کہا اور وہ ہم ٹیرہ دسمبر کے بعد انشاءاللہ کریں گے لیکن آپ یقین کریں میرے پاس اسطیفوں کے امبار لگ رہے ہیں ابھی جب میں نکل میں سے پہلے میری میچنگ تھی لہور دیویزن کے پورے دسٹرکس کے ساتھ اس میں تسمو ننکانہ اور لہور کے آس پاس کے جتنے شہر ہیں ان کے ساتھ میری میٹنگ تھی سب ایم این ایز سب ایم پی ایز اپنے اسطیفے اپنے ہاتھ میں لے کر آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے وطن کے اوپر اپنے قائد نواز شریف کے اوپر ہمارے دسٹرکس میں پر بایا شکریہ جو انشاءاللہ اس ملک کی خدمت مسلم لیگ نون نے کی ہے مسلم لیگ نون ہی کرے گی انشاءاللہ فیوچر مسلم لیگ نون کا اور لیڈر مریم نواز ہے یہ عوام کا فیصل اور اللہ تعالیٰ کا فیصل ہے